بنانا تو ہم کھا لیتے ہیں مگر اس کا چھلکہ پھینک دیتے ہیں آج اسی کیلے کے چھلکے سے میں آپ کو ایسی کریم اور فیس ماسک بتاؤں گی جس سے آپ کے چہرے کی تمام جھریاں ایسے غائب ہو جائیں گی جیسے وہ تھی ہی نہیں اسلام علیکم آئی ہوپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آپ جب بھی بنانا کھائیں تو اس کے چھلکے کو پھیکئے گا نہیں کیلہ آپ کھا لی جیے گا اور اس کے چھلکے سے زبردستی کریم بنا لی جیے گا یا فیس پیک بنا لی جیے گا یا پھر آپ ڈائریکٹ بھی بنانا کے پیل کو اپنی اسکن پر رپ کر سکتے ہیں یہ ہماری اسکن کی تمام جھریاں کو ختم کر دیتا ہے اور جو فائن لائنز آ جاتی ہیں رنکلز آ جاتی ہیں آنکھوں کے نیچے جھریاں آ جاتی ہیں بہت بارک بارک سی لائنز آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہمارے ایج سائن آنکھوں کے سائٹ پہ ہی آتے ہیں تو آپ آنکھوں کے گرد گرد اچھی طرح سے اس کو رپ کریں اس سے آپ کی ایج سائن بہت جلدی ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو ریڈنیس اسکن پہ ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو میں نے کیلے کے چھلکے کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے میک شوئر کہ آپ سب سے پہلے کیلے کو دھو لی جیے گا اس کے بعد ہی آپ کیلہ چھی لیے گا اس کو کھائیے گا اور اس کے چھلکے کو کٹ کریے گا اس میں میں نے ون فورت کا ملک ایڈ کیا ہے ملک ہماری اسکن کو اتنی زبردست طریقے سے کلنز کر دیتا ہے ساری ملک کچیل نکال کے پورز ہمارے بلکل کلین کر دیتا ہے بہترین کلنزر ہے ملک تو اس کو میں نے بوائل کیا ہے جب تک پکایا ہے میڈیم فلیم پہ کہ جب تک ہمارا جو بنانا کا پیل ہے وہ تھوڑا سا سوفنا ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا کول ڈاؤن کر کے ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھاننا ہے تاکہ ہمارے پاس جو مکسر آئے اس سے ہم آگی کی ریمیڈی کو سٹارٹ کریں تو جب تک یہ سب کام ہو رہا ہے تو میرے چینل پہ جلدی سے آپ وزٹ کر دیجئے گا اسی طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں یقیناً آپ کو اچھی لگیں گی اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب لازمی کریے گا نوٹیفکیشن کے ساتھ تو اب یہ میں چھان چکی ہو اس کے ساتھ اس کا جو پلپ نکلا ہے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا ہنی ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے میں آج آپ کو تین ایک ہی بنانا کے چھلکے سے تین ریمیڈی بتاؤں گی جو کہ آپ کی اسکن کے لیے بہترین ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے ایک بنائیں یا تین ریسپی بنا لیں لیکن جب آپ اس مکسر کو ریڈی کر رہے ہیں تو آپ اس کو رگ بھی سکتے ہیں بہرحال اس میں میں نے ہنی ڈالا اور اس کو آپ 15-20 منٹ فیس پہ لگا رہنے دیں پانچ منٹ اس کو مساج کریں ہلکے ہاتھ سے پھر اس کو واش کر لیں یہ بہترین آپ کی اسکن کے لیے موسچرائزر کا کام بھی کرے گا اور آپ کے رنکلز کو ریموف کر دے گا اب میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں ایک چمچہ فلیکسیٹ کا اور پانی ڈالا ہے میں نے ہاف گلاس اور اس کو بھی میں بوائل کر کے اس کا جیل نکال لوں گی فلیکسیٹ کے فائدے کون نہیں جانتا یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بالوں کے لیے ہماری اسکن کے لیے بوسٹ کا کام کرتا ہے ہماری اسکن کی ساری جو رنکلز ہوتی ہیں فائن لائنز ہوتی ہیں ان کو ریموف کر کے اسکن کو اتنا ٹائٹ کر دیتا ہے اور ہمارے بالوں کے لیے بھی میں نے آل ریڈی اس پہ کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو پلیز چیک آؤٹ کریے گا اس کو سٹرینڈ کر کے جلدی سے گرم گرم ہی اس کا جیل نکال لیں گے کیونکہ تھنڈا کرنے کے بعد بہت مشکل سے اس کا جیل نکلتا ہے اب یہ جیل ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اس میں یہ جو بنانا اور ملک کا ہم نے مکسر ریڈی کیا تھا اس کے دو تین چمچے ہم ڈالیں گے ایز اریکوائرمنٹ جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا ڈال لیں دو تین چمچے میں نے ڈالے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہے کیونکہ دونوں چیزیں جیل فارم میں ہی ہیں تو مکسنگ تھوڑ اسی اس کا مشکل ہے ٹائم لے گا پھر میں یہاں پہ ایلو ویرا کا جیل یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ کریم بنانی ہے تو اس لیے میں اس کا جیل یوز کر رہی ہوں تاکہ یہ دیر تک چلے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور ایک ہفتے پندرہ دن تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں تینوں چیزیں مکس کر دیں اب میں اس میں تھوڑی سی گلیسرین بھی ڈالوں گی بس دو تین ڈروپ ہی میں نے اس کے گلیسرین کے ڈالے ہیں آلوانویٹ ڈالوں گی وہ بھی دو تین ڈروپ ہی میں ڈالوں گی یہ ہمارے سکن کے لیے بہت فائدے مند ہے ساری چیزیں میں سب لکھتی بھی جاؤں گی اور بتاتی بھی جاؤں گی کہ ان سب چیزوں کے کیا کیا بینیفٹ ہیں بہترین سی کریم بن کے آپ کی ریڈی ہو گئی یہ یقین کریں یہ آپ کے چہرے سے جھوڑیاں اور رنکلز ایجنگ لائنز ایسے رائپ کر دیں گی جیسے وہ تھی ہی نہیں آپ کے ایکنی ہو جاتی یہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ایکنی ہوتی ہے اس کے سکارز رہ جاتے ہیں گڑے ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر یہ آپ کے چہرے کی جو گڑے ہوتے ان تک کو فل کر دے گی بھر دے گی ان کو اور آپ کی اس کے اتنی سمود اور سفل ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے پاولر سے جو مہنگے مہنگے بوٹوکس کے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں وہ چھوڑ دیں لگوانا اور یہ ریمیڈی آپ سٹارٹ کریں لگانا آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے اس کو ڈیلی نائٹ کریم کے طور پہ فیس پہ لگانا ہے ہلکے ہاتھ سے مساج کر دیں یہ ڈرائے ہو جائے گا بلکل بھی چپ چپ کچھ بھی آپ کے فیس پہ نہیں لگے گا باقی جو میرا بنانا پیل کا مکس بچا تھا اس میں میں جو کا آٹا ڈالا ہے آپ چاہے تو چاول اس کو ایزا ماسک آپ یوز کریں آپ اس کو فیس پہ لگائیں پندرہ بیس منٹ تک لگا رہنے دیں ہلکا سا پانی ڈالیں بلکل ڈرائے مت کیجئے گا سیونٹی نائنٹی پرسنٹ تک آپ کو ریموو کر لینا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد کیونکہ جو کٹا تھوڑا سکن پہ چپک جاتا ہے مشکل سے ہٹ تین چیزیں بہت زبردست تھے آپ کی سکن کی رنکل ایجنگ لائنز ریٹ نیس آنکھوں کی جھوریاں سکن کے جو پورز کھل جاتے ہیں ان سب کو یہ بند کر دیں کیونکہ کیلے کے چھلکے میں کیلشم پوٹرشم میکنشم تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ہماری اسکن اور ہیر دونوں کے لئے بہت بینیفیشل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ